اگر آپ خود کو اسسسٹنٹ ایس این گیٹ کے لیے اہل سمجھ رہے ہیں تو یہ موک ٹیسٹ آپ کے لیے انتہائی زیادہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ اسسسٹنٹ بی ایس سکٹین کی یہ جوب لینے کے لیے ہمارے چینل کے موک ٹیسٹ آپ کے لیے انتہائی زیادہ مددگار ہو سکتے ہیں آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم نے پینتیس مختلف ڈومینز جو کہ پی پی ایسی کی فیورٹ ہیں ان میں سے ان کے پاس ایمپورٹنڈ ایم سی کیوز کو کولیکٹ کیا ہے اور ہم ان ایم سی کیوز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس میں دو اپشن ہوں گے جن میں سے ایک اپشن ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایم سی کیوز کی ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا اس کے بعد آپ پھر اس ایم سی کیوز کا کوریکٹ آنسر ٹون دیں گے پھر میں ان کا جو ہے صحیح آنسر بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ہاتھوں ہاتھ جو ہے اسے فائدہ لے سکے اس میں ہم نے مختلف قسم کی 35 ڈومینز کو کٹھا کیا ہے جو کہ پی پی ایسی کی فیورٹ ہے انشاءاللہ ہمارے جو چینل کے موق ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کی پریپریشن بہت زیادہ اچھی ہوگی تو ہم اپنے اس موق ٹیسٹ کا آج اگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو جس ڈومین کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ڈومین کو کوئی بھی نہیں لیتا یعنی جب سٹوڈن پریپریشن کرتے ہیں تو اس ڈومین کی طرف دھیان نہیں دیتے وہ ہے جی فورین فریزیز کی ڈومین کہ جو انٹرنیشنلی جو فریزیز چلتی ہیں ہر جگہ جو ہے ریکگنائز ہے یا سب اس کا اس فریز کا استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا اب دیکھنا یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کا جو ایم سی کیو سٹیٹس کو کا مطلب کیا ہے اب یہ جو فریز ہے یہ انٹرنیشنلی سپیک کی جاتی ہے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس سٹیٹس کو کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں فریز کو استعمال کرتے ہیں تو جناب میں اس کی ڈیٹیل یہ بتا رہا ہوں کہ جو سٹیٹس کو ہے یہ ایسی سٹویشن کے لیے بولا جاتا ہے جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ امیر ہے ٹھیک ہے جب وہ امیر ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی پولیسیز گورنمنٹ لائے کہ جس کی وجہ سے جو اس کی ڈومیننس ہے جو کیپٹالیس سوچ بن چکی ہے وہ چینج ہو تو یعنی سٹیٹس کو جو ہے وہ اس سٹویشن کو پرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک بیڈ یا ورس کنڈیشن کو پرزینٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ کے ہیں نقصان میں ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یہ پکچر بھی شو کر رہی ہے کہ اس کے اندر یہ جو ایک مچھلی ہے یہ اس سٹیٹس کو کی وجہ سے نقصان میں جبکہ باقی کیا ہے اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر مجھے امید ہے آپ نے ڈونڈ لیا ہوگا کہ ویڈ ڈیٹ ہوگا یا پریزنٹ سٹیٹ ہوگا تو جناب اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ پریزنٹ سٹیٹ ہوگا یعنی جو مجودہ حالت ہے ایسی حالت ہے جس میں چند لوگ فائدہ لے رہے ہیں اور جبکہ باقی جو ہے وہ نقصان میں ہے نیکش ہم اپنی دوسری ایمپورٹنڈ ڈمین کو ڈسکس کریں گے جو کہ سینگ ہے یعنی کہ جو کہ مختلف قسم کے جو فیلوسفرز ہیں انہوں نے اپنی ایسی ایسی پروربز نکال لی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکنائز ہیں سب اسے سپیک کرتے ہیں تو پی پی ایسی کی بھی یہ فیورٹ ڈمین ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا جناب انتہائی ایمپورٹنڈ انتہائی ایمپورٹنڈ جو ہے ایم سی کیوز وہ یہ ہے کس نے یہ کہا تھا کہ جو بچے ہیں وہ باپ ہوتے ہیں یعنی جو انسان ہیں ان کے باپ ہوتے ہیں یہ ملٹل نے کہا تھا یہ ورث ورث نے کہا تھا یہ جناب اٹھارہ سو دو کے اندر ایک نظم لکھی گئی تھی دارین یعنی وہ جو فیمس ہوئی تھی وہ دارین کے نام سے ہوئی تھی اس کا جو اصل نام تھا وہ کوئی اور تھا تو اٹھارہ سو دو کے اندر یہ اس کا ایک جو ہے سنٹینس ہے کہ چائلڈ is the father of man یعنی آدمیوں کا جو باپ ہے وہ بچہ ہوتا ہے تو جناب یہ کس نے کہی ہوگی اس کا کریکٹ آنسر آپ نے ٹونڈ لیا ہوگا یہ ورث ورث جو تھا پوئٹ یہ اس نے کہی تھی نیکش ہم اپنی تھرڈ لومین کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ابڈیوییشن کی ہے اور اس کا ہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں جو ایم آر آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے جو جناب ایم آر آئی ہے اس کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اپنی بوڈی کی انٹرنل سٹرکچر کو شیپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم مگنیٹک ریزوننس اس کی مدد سے ہم اپنا جو ہے نا اندر جو اس کی انٹرنل سٹرکچر ہے بوڈیز کی یا آرگن کی اسے ہم ریکنائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ایم آر آئی کا کریکٹ آنسر آپ نے ڈھونڈ لیا ہوگا اور مجھے یہ کمنٹ کر کے بھی آپ بتائیں گے نیکس ہماری جو چوتھی ڈومین ہے وہ ہے نیوکلئر ایج کی اور یہ کرینٹ آفیر کے ریلیٹیڈی ہے اس کا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے نیم دا انڈیکلئرڈ نیوکلئر ویپنز آف تا ورڈ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس انڈیکلئر نیوکلئر ویپن ہے جناب یہ جو ملک ہے اس کے پاس نبے سے لے کر تین سو ساٹ نیوکلئر جو ہے ویپنز ہیں جو کہ وارس ٹیٹیجیک ہے نیوکلئر وارس ٹیٹیجیک ویپن ان کے پاس ہے تو یہ یوکرین ہوگا یا اسرائیل امید ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ نے ڈھونڈ لیا ہوگا یہ ہے جناب اسرائیل نیکسٹ ہم اپنے ڈویوین کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اکنومکس کے ریلیٹیڈ ہے پانچویں ہماری ڈویوین جو ہے اکنومکس کے ریلیٹیڈ ہے اس کا جو ایم سی کوز ہے پاکسان سٹارٹیڈ اٹس فرس فائیو ویئر پلان یہ جو فائیو فیور پلان ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فیسکل ڈیفیسٹ ہے اسے کیسے کم کیا جائے گا اور ٹریڈ کو کیسے بڑھا جائے گا جو وارٹر ریسورسز ہے انرجی ریسورسز ہے اسے کیسے مینج کیا جائے گا ان تمام چیزوں کو جو پانچ سالہ پلان ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے تو پاکسان جو پہلا اپنا پانچ سالہ پلان دیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ کیا ہے کیونکہ یہ ویل ناؤن کوئسٹن ہے یعنی سب کو یہ تقریباً پتا ہوتا ہے نیکس ہماری جو امپورٹن ڈو مین ہے وہ ہے ٹریٹیز یعنی دنیا کے معاہدے بھی فیوریٹ ہے پی پی ایسی کے تو اس کے اندر ہے جی جو مارشل پلان ہے وہ کب ہوا تھا جون کے جو ممالک ہیں نا ان کے درمیان ایک پلان سیٹ کیا تھا یو ایس نے کہ جو ورڈ وار ٹو ہے اس کے بعد جو یورپین یونین کے جو ممالک ہیں نا ان کو ہم اسسٹنٹ دیں گے ایڈ دیں گے تاکہ وہ خود کو ڈویلپ کریں انڈسٹلائیز کی طرف جائیں اور جو وار کی وجہ سے انہیں جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ ہو سکے یہ جون نائنٹین فورٹی سیون میں یو ایس اور جو یورپ ہیں ان کے درمیان ایک پلان سیٹ ہوا تھا نیکس سیونڈ میں نے جی اوارڈ کی اور اس کے اندر لینین پرائز جو ہے اوارڈ وہ کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے اس کی پکچر جو ہے وہ چلے گی ورنہ یہاں پر جو ہے فیض احمد فیض کی اگر پکچر لگتی تو آپ کو اردو کا بھی امسی یوز یاد آ جاتا کہ جو فیض احمد فیض ہے وہ انہیں بھی لینین پرائز دیا گیا تھا جو انہوں نے کمیونیس جو ہے ورک کیا تھا تو جناب فیض احمد فیض کو بھی دیا گیا تھا تو یہ چائنہ کا ہے یا رشیہ کا یہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے ہی بتائیں گے کیونکہ یہ بھی ویل ناؤن کوئسٹن نیکس سیڈی ونڈرز ونڈر دو میں نمبر ایٹ ہران کن چیزیں تو یہ جو آپ کو سی اینڈ ٹاور نظر آ رہا ہے یہ ایک کمیونیکیشن ٹاور ہے ٹھیک ہے اسے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا اور یہ کس ملک کی اندر ہے کینیڈا کی اندر یا برطانیہ کے اندر تو جناب یہ جو ٹاور ہے یہ کینیڈا ٹورنٹو کے اندر ہے نیکسٹ ڈومین نمبر نائن جو کہ سپورٹس کے ریلیٹیڈ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم انہیں رٹا لگا دیتے ہیں جناب ہم ایسے ہی نہیں یاد کرتے ہیں جبکہ ان کا جو کریکٹ طریقہ ہے یعنی اگر آپ سو کریں پچاس کریں جتنے بھی کریں ان کی دیل کے ساتھ کریں تو آپ انہیں اچھی طرح تیار کر سکیں گے جناب یہ جو گرینڈ سلیم ہے یہ جو ٹرم ہے یہ ٹینس کے مطلق ہے اچھا یہ جو ایک ہی ٹنیور میں ایک ہی کرنٹیور کے اندر جو برطانیہ امریکہ اور اس کے ساتھ اسٹریلیا اور شاید چوتھا ملک اس میں فرانس تھا ٹھیک ہے ان چار ممالک میں جو ٹینس کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں نا ان کو جو جیتنے والا ہوتا ہے نا یعنی جو چاروں کو جیت جاتا ہے تو اس سے گرینڈ سلیم کہا جاتا ہے اس کھلاڑی کو گرینڈ سلیم کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس کے مطلق ہے دیکھا آپ یعنی اگر ایسے آپ ریلیٹ کر کے کریں گے تیار تو آپ زیادہ اچھا تیار کر سکیں گے نا کے رٹے وغیرہ لگا کے نیکس نمی 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 جو ایوی سائنس کا ایم سی کیوز کے اوزون کی جو لیئر ہے یعنی زیادہ تر اوزون کس لیئر میں دو جیسا کہ آپ پھر تھرموس سفیر اور پھر میز سفیر اس طرح یعنی جو ارت کے باہر لیئرز ہیں ایٹموس سفیر کی تو جو سٹریٹو سفیر ہے نا اس کے اندر زیادہ تر اوزون موجود ہے اس کا کریکٹ آنس یہی ہے نیکس نی بائیولوجی کا قویسن ڈوی نمی ہیم گلوبن کا کام کیا ہے آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ اکسیجن صرف جو ہم اپنے پھےپڑوں تک لے کے جاتے ہیں تو پھےپڑوں کے بعد جناب اکسیجن کو بلڈ میں شامل کر کے جو ہیمو گلوبن ہے نا وہ سارے جسم میں اکسیجن کو لے کے جاتا ہے یعنی اکسیجن انتہائی امپورٹنٹ ہے اور وہ جکاس ایم سی کو دائی یعنی یہ کسی کسی کوئی پتا ہوتا ہے کہ جو ویٹامن بی ون ہے اس کی کمی سے کون سے بیماری ہوتی انہزام ہے وہ بھی بری طرح ڈیمج ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ پکچر میں آپ کو ساری ڈیٹیل نظر آ رہی ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیماری کی ڈیٹیل کیا ہے نیکس ایجی ڈیزیز کے مطلق ڈومین نمبر تھرٹین اس کا جو کوئیسن ہے وہ وہ ہے اگر ہمارے بوڈی کے اندر انسولین کی کمی ہو جائے تو ہمیں کون سی بیماری ہو سکتی ہے تو ہمیں شگر ہو سکتی ہے یا انیمیا تو جناب ہمیں کون سی ہوگی بیماری یہ اب ہمیں بتائیں گے ڈومین نمبر فورٹین جو کہ فزکس کے مطلق ہے جس کی ویولنٹ لنبی ہوگی اس کی فرکنسی کم ہوگی اور اس کے اندر انرجی بھی کم ہوگی یہ جو کلرز ہوتے ہیں یہ ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جو شورٹش ویولنٹ ہے وہ کس کی ہے دونوں کے آنسر اسی سلائیڈ کے اندر ہے تو جو لونگ اس کی انرجی کام اور جو شورٹش ہوگی اس ویو کی انرجی زیادہ ہوگی اس کا کوریکٹ آنسر بھی آپ ہمیں ہی بتائیں گے نیکش جو دونوں کو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مولیقول دوسرے سے اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے جناب ہائیڈروجن باؤنڈنگ ہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ بائلنگ مائنڈ نیکش دمین نمبر سیسٹین برانچیز کے ریلیٹیڈ ہم فروٹ اور سیڈ کی اگر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے ہسٹولوجی کہیں گے یا کار پولوجی تو جناب اس کا کریکٹ آنسر جو ہے کار پولوجی نیکش دمین نمبر سیونٹین جو انسٹرومنٹ کے ریلیٹیڈ ہے اگر ہم ہائیڈرومیٹر کو استعمال کریں گے تو کس مقصد کے لیے آپ نے دینسٹی کا لفظ سنا ہوگا کہ دینسٹی 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 تو جناب گریوٹی یا دینسٹی یہ ہم دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر ہم ایک میٹر لے لیتے ہیں ایک میٹر اگر کیوب لے لیتے ہیں تو اس میں وہ سبسٹانس کتنا آتا ہے جیسے اگر ہم اس میں مقدار کتنی آجاتی ہے اس کی ڈینسٹی کھلاتی ہے تو اس طرح اگر پانی کی ڈینسٹی دیکھنی ہے تو ہم اسے ہائیڈرومیٹر کا استعمال کریں گے جو ایسپائرینٹ جو کے اگزام دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک میل کے اندر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں تو اس کا آنسر بھی ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے نیکس یو این صاحب آگی ہے نمبر ٹوئنٹی پہلا جو یو این کا سیکٹری جنرل تھا اور یہ کون تھا یو ٹینٹ تھا یا ٹرائی گوی کی لائی تھا تو جناب یہ جو سانہ اس کی ایک قوٹیشن بڑی مشہور ہے کہ یہ کہتا تھا کہ دنیا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکس ایجنسی کے ریلیٹیڈ تو جو یونیس کو تھا یہ کب بنی تھی نائنٹین فورٹی فائی یا سکس تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے نائنٹین فورٹی سکس ہے نیکس ایجی اللائنس کے مطلق یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہم جتنے ایم سی کیو ڈسکس کر رہے ہیں ہم الگ الگ ڈومین سے کر رہے ہیں ہم نے ڈومین نمبر ٹوئنٹی ٹو تک آگیا اب سٹوڈن کیا کرتے ہیں سٹوڈن ہر ڈومین کو کور نہیں کرتے ان لیکچرز کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے اس ڈومین کو خاص ٹارگٹ کرنا فوکس کرنا کیونکہ آئندہ جو ہے یعنی ہم جو آئندہ اس کے اور بھی موک اپلوڈ کریں گے تو آپ اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا تاکہ آپ کی پریپریشن میں ہم ہیلپ کر سکیں جناب یہ نون نیٹو آلائنس کب بنا تھا نیٹو آلائنس تو آپ نے سنا ہوگا اس میں 20 ممالک ہے نون نیٹو آلائنس کے اندر یہ امریکہ نے بنایا تھا کہ جو یورپین کنٹریز نہیں ہیں ان کے علاوہ جسے ایشیا افریقہ جو ہے اور ان ممالک کے ساتھ بھی اٹیس کی جائے تو پاکستان بھی نون نیٹو آلائنس کا ممبر ہے یہ دو ہزار شاید ایک میں بنا تھا نیکس آگیا جی ہائیس ہائیس پہ بھی ایک کوئسن آجاتا ہے ہائیس چیز یہ کون سی ہے تو اس کو بھی ہم تیار کرتے ہیں ہائیس سیول آوارڈ سیول آوارڈ کون سا نشان اہدر یا نشان پاکستان یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے بتا ہے آپ اسے اچھی طرح گیس کر لیں اور جو سوچنے کے نشان ہیں وہ دوبارہ سوچیں اور پھر مجھے کمنٹ کریں اور نیکس یہ ایک ایک ایم سی ہم کریں پہلا گورنر پنجاب کا کون تھا عبدال ربن نشتر تھا یا سر فرانس موڈ تھا تو یہ بھی انتہائی ایم سی کیوز ہے آپ نے پھتا کیا کرنا ہے جتنے بھی فرس سوالے ہیں پاکستان کے اب مجودہ ہیں انہیں اپنے رازمی تیار کر لینا ہے اور اس کے ساتھ اب ہسٹوریکل پلیس ہسٹوریکل پلیس میں ہم لیں گے جو کلے بنائے جاتے تھے اپنی حفاظت اگر آپ نے انہیں تیار نہیں نہ کیا تو آپ اپنا ایک ایم سی گوز کھو سکتے ہیں جناب جی بی کی ڈیٹیل یاد رکھیں ہم نے جو ایم سی گوز ڈالنا ہے وہ ہلکا ایم سی گوز ہے یعنی فرس سی ایم جو جو اب ان ڈومین میں سے ہم تھوڑے ایم سی گوز بڑھا دیں گے کیونکہ جو کمپیوٹر اسلامیات انگریش اردو میت یہ بڑی ڈومین ہیں ان میں زیادہ ایم سی گوز آنے والے تو اس میں ہم ایک ایک ایم سی گوز کو نہیں بلکہ تین تین چار کو ڈسکس کریں جناب آپ نے بڑا جی میل جی میل کھل ہے تو اس کا فاطر کون ہے اسے کسی نے بنایا تھا تو جناب یہ پاول بچٹ نے بنایا تھا یا رے ٹوم لنسن نے بنایا تھا جناب اس کا جو کریکٹ آنسر ہے رے ٹوم لنسن کمپیوٹر کے اندر اے آئی کا مطلب کیا ہے اسوسییٹ انٹرنیٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تو آپ بتا دیں گے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنیٹ پروٹوکول انکلیوڈز یہ جو کمپیوٹر اٹیج ہوتا ہے نا کسی بھی انٹرنیٹ کے ساتھ تو اس کا ایک سپیشل پروٹوکول بنایا جاتا ہے جسے آئی پی اڈریس بھی ہم کہتے ہیں تو وہ آئی پی ہوتی ہے سائبر کرائم کے اندر یعنی جس میں ڈیٹا چوری کر لیا جاتا ہے کر لیا جاتا ہے اٹیک کیا جاتا ہے ہاں میلز بھی دی جاتی ہیں میسیجز بھی دی جاتے ہیں جب وہ اسے اون کرتا ہے بعد میں اس کا ڈیٹا پرسنل لے لیا جاتا ہے یہ ساری اس پیشنگ کے اندر آتی ہے اور ڈیٹا بھی اس کا بھی آگیا ہر سیکنڈ ڈیر کا ٹوپی کلیکشن آف ڈیٹی ڈیٹا ڈیٹا کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ٹیبلز میں روز میں ڈیگرام دے تو اسے انفرمیشن کہیں گے یا ڈیٹا بھی اس کا کریکٹ آنسر آپ مجھے کمنٹ کریں گے نیکس جناب کمپیوٹر میں آپ اپنا سکور دیکھیں گے نیکس جنرل سائنس آگی سائنس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سرجری کو کس نے ڈسکور کیا تھا جناب الیکزینڈر فلیمنگ الیکزینڈر فلیمنگ نے جات تو نہیں کیا تھا اس نے تو وہ کیا تھا اس نے تو جو ہے انٹی بائیوٹک بنائی تھی نیکس سیڈی رونالڈ روس نے اسے جو ہے سرجری کو انٹی سیپٹک سرجری کو ڈسکور کیا نیکس سیڈی ویٹامن جو ہے اور سو میلچیاں جو کہ ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی ویٹامن ڈی ہے جو سرج سے انسل ہوتا ہے دور سے دھین سے مکھن سے اور جو ہے گوش سے آنسل ہوتا ہے نیکس سیڈی ڈولی جو پہلی جو ہے کلون جو ہے شیپ بنائی گئی تھی اس کے سائنٹیس کا نام کیا تھا اس کے سائنٹیس کا کریکٹ نام جو ہے لین ویلمنٹ تھا نیکس ایڈی ایمیٹر کا استعمال جو ہے ہم کرنٹ دیکھنے کے لئے کرتے ہیں یا ایسیڈیٹی آف رین تو ایمیٹر کا استعمال جو ہے ہم لیکٹری کرنٹ کو دیکھنے کے لئے کرتے ہیں نیکس پارکنسن کس کی بیماری ہے جناب یہ ذہن کی بیماری ہے جس میں ذہن جو ہے وہ ڈیمج ہو جاتا ہے نیکس آپ سکور دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایراک میں پیدا ہوئے تھے نیکس ایڈی کس پروفٹ کے دور میں پروہ جو تھا وہ کینگ تھا جناب یہ حضرت موسیٰ کے دور میں اس نے بڑے بڑے محل تیار کی ہو گئے تھے وہاں یہ ادھر کسی کو جانے بھی نہیں دیتا تھا اور اس محل جو اس کا عبادت کھانا تھا اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے بت لگے ہوتے تھے اور اس کے اندر جو ایک ایک جانور اس نے بنایا ہوا تھا اس کا سر کسی اور کا اور اس کا جو دھر تھا وہ شہیرت کا تھا اور سر جو تھا وہ پتہ نہیں کس کا تھا اس نے بڑے بڑے جو محل تیار کیے تھے اس میں جانے بھی کسی کو نہیں دیتا تھا بادت کھانے کے اندر یہ تھا جناب فتح مکہ کب ہوا یہ سب کو پتہ ہوا جناب جو ہے ابو جہل کس جنگ میں مارا گیا تھا ہوئی تھی آپ کو پتہ جل گیا ہوگا کون سی جنگ دو ہجری میں ہوئی تھی جناب تو سلات کسوف کب پڑی جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ اس کا سکور دیکھیں گے اور پاکسان سٹڈی جناب خلافہ مومنٹ کب شارٹ ہوئی تھی یہ جب فرسٹ ورڈ وار میں جو ترکی تھا جب ہار چکا تھا ٹھیک ہے برطانیہ سے تو برطانیہ نے جناب کہا تھا کہ ہم نے انصاف کر دیا ہے باقی سب کے ساتھ اب ہم ترکی کا ایسا انصاف کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے حالانکہ جو خلافت مومنٹ جو برسگیر کے لوگوں کو جو لولی فاوب دیا گیا تھا کہ ہم آپ کی جو ہے خلافت کو نہیں چھڑیں گے لیکن بعد میں انہوں نے کہا جناب جو ہے ترکی کے ساتھ بھی انصاف ہوگا یعنی ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے اور انیس سو چوبیس تک یہ خلافت مومنٹ جاری رہی انیس سو انیس سے بعد میں چوبیس میں خود ہی ختم کر دی گئی مصطفیٰ کمال پالشاہ کی طرف سے اور یہ ترکی خلافت جو ہے نکام ہوئی اور ترکی کے پارٹس کر دیا اور برطانیہ کو آیا تھا جیسے اب فلسطین جو ہے وہ برطانیہ کے حصے آیا تھا اس وقت نیکس اب دیکھیں فرسٹ سٹیٹ بینک کا جو گورنر تھا اس کا نام کیا تھا یہ پاکستان جو ہے وہ اس کا تعلق ہو رہا ہے جناب اس کا نام زہرد حسین تھا نیکس عمران خان پر نو کونفیڈنس مومنٹ کب پاس کی گئی تھی مارچ میں یا اپریل میں یہ آپ کو پتا ہے مجھے کمینٹ کریں گے نیش قاعدی آدم نے پارٹسپیڈ کب نہیں کیا تھا یہ جناب قاعدی آدم نے انیس سو انتیس کو جو انٹیلیس آنس آفیسر میں بھی بھائیا تھا یہ ہم نے بھی اپنے موکمیڈ کور کیا ہوا تھا تو اس کے اندر جو فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس ہی نا انیس سو تیس میں وہ ہی تھی جو کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا کہ جناب ایسا ہم کنسٹیٹوشنل سٹکچر لے آئیں جس میں سب راضی ہوں اسی کے تحت الیکشن ہوں اور آگے نظام چلے تو انیس سو اکتیس میں قائدہ آدم جناب یہاں سے چھوڑ کے یورپ چلے گے انہوں نے لندن میں پریکٹس شروع کر دی انہوں نے کہا میں اتنی آندہ برسگیر اور بعد میں جا کے یہ رحمت علی انہیں منعا کے لے کے آئے تھے نیکس سیڈی جنیجو نے کب اوتھ لیا تھا یہ انیس سو پچاسی کے اندر جو ہے پرائیم نیسٹر کا اوتھ لیا تھا بعد میں جو ہے تین سال کے بعد ریزائن بھی ہو گیا تھا نیکس سکور آپ اپنا چیک کریں گے نیکس انگلیش دومین کریکٹ سپیلنگ بتائیں گے کمیشن اور کمیشن اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے آئی این سیک ڈیش جو یہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے انومرس کا مطلب کیا ہے ڈائگرام میں بھی نظر آ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں یعنی تینی پارٹیکلز کو انومرس کہتے ہیں نیکس بلیک اینڈ بلو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو مار پٹتی ہے تو اس وہ نا ایسے جیسے اس کا وہ کالا اور نیلا سا اس کا ماس ہو جاتا ہے تو اگر یعنی فل اپ برشیز یعنی کسی کو ٹھیک تھاک ٹھوکا ہو تو اس کے لیے سمال ہوتا ہے جس گوڈ انف مینز یہ کونسی فریز ہے جناب یہ اچھے نتائج کے لیے جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اللہ آپ کو پاس کرے اور اس طرح آپ اپنا سکور دیکھ سکتے ہیں نیکس آسانڈ میں اردو جناب لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں یہ کونس آپ کہہ گئے ہیں جو یہ کہتے تھے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں نیکس ہے ہی شیطان کی آنٹ آجندہ سے آپ بھی کہنا شروع کریں شیطان کی آنٹ جو کہ پی پی ایسی کی تیاری ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی نیکس بڑی گوڑی یعنی عمر کے اس حصے میں ہونا اور جو ہے زندگی کو انجوائے کرنا تو اس کے لیے تو آپ کو پتہ یہ نیکس کووہ جناب جو ہے سب سے لمبی عمر اور یہ مونس تو استعمال ہو نہیں سکتا تو اس کا مطلب مذکر ہے نیکس سکور چیک کریں گے اور میتھڈ میں ان بھی آگی جناب میت کی یہ سیریز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو تنگ کرے گی اسے پوز کر کے آپ چیک کر لیجئے گا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں اس میں دو سیریز ہے ایک ایک دو تین چار پانچ یعنی ایک سیریز سر دی ہے اور دوسری سیریز دو چار اور یہاں پہ چھے اور آٹھ اور دس اس طرح آپ اسے دیکھیں گے نیکس سیری علی ٹیکس فائی فائی سکس مارکس ہم اس کی پرسنٹیج نکال لیں گے تو اس کے اندر وہ پرسنٹیج کا فارمولا یہ ہے اسے ہنڈر سے ملٹیپلائے کریں گے اور ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ خود ہی نکال سکتے ہیں نیکس سر جی حلی پرچیز ون ڈوزن ایک دین تھری فورٹی فار فورٹی ٹو رپیز اس کی ایک کی کتنی قیمت بنے گی تو جناب بارہ لیے ہیں تو بارہ پر تقسیم کر کے آپ خود نکال سکتے ہیں نیکس جسے سول کریں گے تھری کو ادھر ملٹیپلائے کریں گے ٹو جا کے مائنس اور پھر ٹو ڈیوائیڈ کر کے آپ اس کا انسر نکال لیں گے لینٹھ اور ورث دی ہے پیری میٹر نکال لیں ریکٹینگل کا تو ریکٹینگل کا جو پیری میٹر ہوتا ہے وہ ٹو انٹو لینٹھ پلس ٹو انٹو ورث اگر ٹو اور کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ایٹ اور فائف کو ٹو سے کریں گے تو ٹین ٹین اور ایٹ جو ہے ایٹین نیکس جی لینٹھ ٹری ورث ایریا نکالنا ریکٹینگل کا تو وہ لینٹھ ملٹیپلائے ورث آئے گا نیکس جی اس کا سکور دیکھیں گے کرنٹ فیر کو ڈسکس کریں گے جو نیو پریدنٹ ہے یہ ایورپین کونسل کا وہ کون ہوگا اس کا کوئی ایک آنسر آپ مجھے بتائیں گے نیکس ہو پوائنٹ نیکس سیکٹری جنرل نیٹو جناب یہ نیتھر لینڈ کا ہوگا اس کا آنسر بھی آپ جناب اپریشن جو لانچ کیا گیا ٹیروریزم کو ختم کرنے کے لیے جو حال ہی میں جسے شباز نے یعنی اسے جو کنٹرو ورشن بنا دیا تھا سارے پولیٹیشنز ملکے تو جناب اس کا نام عظم استحکام یہ عظم پاکستان ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نیکس سیکٹری پاکستان رینک کرتا ہے پیس پہ پیس اور پاکستان نہیں جناب لاسٹ پہ یہ ہوگا یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے ون فورٹی فائیو نہیں ون فورٹی میں ہے اور آئس لینڈ کا پہلا نمبر ہے نیکس سیکٹری وومن کا ایشیا کپ کہاں ہونے جا رہا ہے یہ جو کرکٹ کے جوانے ہیں یہ انہیں آتا ہوگا اور وہ مجھے بتائیں گے کہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے نیکس سکور دیکھیں گے اپنا نیکس جیوگرافی آئے گی اور یہ مشکل ڈوین ہوتی ہے which among the lines یہ نہ باؤنٹری between فرانس اور جنرمنی کے درمیان کون سی باؤنٹری لائن ہے فورٹی نائن پیرالل یا سیڈ فرائیڈ لائن تو جناب اس کا کریکٹ آنسر ہے سیڈ فرائیڈ لائن راجستان ڈیزرٹ کہاں پہ یہ سہرات آجستان یا افغانستان میں ہیں جناب یہ تو نہیں میں بتانے والا کیونکہ یہ آپ کو آنا چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ مجھے بتائیں گے نیکس سیڈی in which type of rocks آپ کی زارہ تر گاروں سے کیا ملتا ہے چون نہیں ملے گا لائم سون ملے گا نیکس سیڈی in which of the following river جورڈن ڈرینز کہاں گرتا ہے ڈیڈ سی میں یا اٹلینٹک میں تو جناب جو گرے گا جورڈن سی ڈرینز وہ ج گرے گا مرنے کے لئے ڈیڈ سی کے اندر نیکس سیڈی لینڈ لوگ کنٹری افغانستان ہے یا بنگلہ دیش میں آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ بنگلہ دیش بے ہو بنگال ان سے لگتا ہے بڑی مشہور بندرگاہ پاکستان کی سرزمین میں مجھے پٹسن کی خوشبو آتی ہے نیکس سیڈی اس کا سکور دیکھیں گے اور اس طرح آپ کو بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھا اور آپ نے اس موقع ٹیسٹ دیا اور اپنا سکور دیکھا انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ہم اسی طرح موقع جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور اگلی بار ہم نئی ڈویینز کے ساتھ آئیں گے اور اسے بھی ایڈوانس ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں سکولر اکیڈمی کی ٹیم کا حصہ بنے